بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ہماری ویڈیو میں جو لیکسر ہے ہمارا پریویس ویڈیوز میں ہم نے میٹلز کے حوالے سے بات کی تھی میٹلز کیا ہوتی ہیں ایسے ایٹمز کو کہتے ہیں جو ایزیلی الیکٹران ڈوز کر دیتے ہیں اور خود کو پوزیٹیو آئین بنا دیتے ہیں تو سیمپل اگر بات کریں تو یہ ان کی اپوزیٹ بات کام کرتے ہیں یعنی نون میٹلز بیسیکلی ایسے ایٹمز کو کہتے ہیں جو اپنے ویلنس شیل میں پڑے ہوئے ویلنس شیل میں الیکٹران کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ایکسپٹ کرنے کے بعد نیگٹیو آئین بن جاتے ہیں نیگٹیو آئین یعنی کہ ان آئین ہم انہیں کہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں تو ان ایٹمز کو ہم نون میٹلز کہتے ہیں اب ایک اور بات کیونکہ یہ الیکٹران ایکسپٹ کرتے ہیں آپ ایکسپٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور گین بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ یہ الیکٹرون نیگٹیو ان نیچر ہوتے ہیں الیکٹرون نیگٹیو سے مراد کہ الیکٹران کو کھینچنے کی صلاحیت ان میں زیادہ ہوتی ہے سو اس لیے ہم انہیں الیکٹرون نیگٹیو بھی کہتے ہیں یا اس کریکٹر کو الیکٹرون نیگٹیو کریکٹر کا نام دیتے ہیں اب اس کی ایکسپٹ کرنے کا کیسے پتہ چلتا ہے یا انہوں کی ٹیلڈ والی سائٹ یعنی یہ والی سائٹ پر الیکٹرون لکھا ہوگا اور جتنے الیکٹرون ایڈ ہوگی اس پر اتنے چارجز آجائیں گے کلورین اگر ایک الیکٹرون ایکسپٹ کرتے ہے اس پر मائنس کا ون چارج جائے گا اور اگر اکسیجن ہے وہ دو الیکٹرون ایکسپٹ کر سکتی ہیں تو اس پر مائنس کا to چارج آجائے گا اب ایک اہم بات کیا ہے کہ جتنے نمبر اوف الیکٹرونز نمبر اوف الیکٹرانز جتنے کوئی ایکسپٹ کرتا ہے اصل میں وہی ان کی کیا کہلا رہی ہوتی ہے ویلنسی کہلا رہی ہوتی ہے جیسے کہ ہم کلورین نے ایک الیکٹران ایکسپٹ کی ہے تو پھر کلورین کی ویلنسی مائنس ون ہے اسی طرح سے اکسیجن اگر دو الیکٹران ایکسپٹ کرتی ہے تو اس کی ویلنسی مائنس ٹو ہے تو یہ دو باتیں اہم ہو چکی ہیں کہ الیکٹران کو ایکسپٹ کرنا الیکٹر نیگٹیو کریکٹر ہے اور جتنے number of electrons یہ accept کریں گے اتنے ان پر charge آئے گا اور وہی charge basically ان کی کیا کر لائے گی valency کر لائے گی اب کسی electron کو accept کرنے کی جو ability ہے electron کو جو accept کرنا ہوتا ہے وہ کس پر depend کر رہا ہوتا ہے وہ depend کر رہا ہوتا ہے electron دو باتوں پہ electron affinity پہ ایک بات اور دوسری بات electron negativity میں اب یہ دو باتیں کیا ہیں یہ سمجھ نہیں پہلے electron affinity کیا ہے electron affinity basically اس energy کو کہتے ہیں جو release ہوتی ہے خارج ہوتی ہے کب جب کوئی میں یہاں اس کو represent کر دیتا ہوں جب کوئی atom electron کو accept کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے energy کو ہمیشہ release کرتا ہے خارج کرتا ہے وہ جو release ہو رہی ہے energy اسی energy کو ہم electron affinity کہتے ہیں اور یہ electron affinity کس پر depend کرتی ہے size of atom size of atom پر ہمیشہ یاد کرتے ہیں اپنے بات کہ کوئی atom کا size جتنا small ہوگا وہ اتنی زیادہ energy release کرے گی اب میں دوسرے طرف سے بات کروں تو electron affinity کی میں نے بات کی ہے electron add ہوتے وقت جو energy release ہوتی ہے وہ electron affinity ہے اور دوسری ability کیا ہے electron negativity to attract the electrons to attract the electrons اب یہ دونوں باتیں ملتی جنتی ہیں دیکھیں کوئی atom جتنا forcefully کسی electron کو attract کرے گا اس میں ستنی energy release ہوگی اور پتہ چلا کہ اگر electron activity کسی atom کی ہے تو یہ کس پر depend کرتی ہے یہ size پر depend کرتی ہے size of atom اور یہی size of atom electron affinity بھی اسی پر depend کر دی کیوں size اگر ہوتا ہے small کسی atom کا تو attraction کیا ہوگی زیادہ ہوگی high ہوگی یا more ہوگی جتنی more attraction ہوگی اتنی ہی more energy release ہوگی اتنی ہی more کیا ہوگی electron electron affinity تو دیکھیں یہ دونوں باتیں یعنی کسی atom کا electron کو کھینچنا ٹھیک ہے اور کھینچ کر energy release کرنا یہ دونوں کس پر depend کر رہی تھی size پر تو اگر ہم اپنے periodic table کو دیکھیں تو period میں جو اگر left to right ہم بات کریں period میں atoms کے size decrease ہوتے ہیں it means جیسے جیسے ہم اگلے groups میں جاتے جاتے ہیں size چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو atom کے اندر electron کو کھینچنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ towards the period towards the period جو non metallic character ہے non metallic character یعنی کہ electron کو کھینچنے کا جو character ہے وہ کیا ہوتا ہے increase ہوتا ہے کیونکہ اس کی electron negativity increase ہو رہی ہے اور electron negativity increase ہوگی تو energy اتنی زیادہ نکلے گی اور یہ increase ہوتا ہے اسی لئے ہم جو right side ہے نا periodic table کی وہ وہاں پر جو groups ہیں وہ زیادہ تر non metals consider ہوتے ہیں اور جو left side ہے periodic table کی ان کو ہم metals کہتے ہیں periodic table میں جو group number ہے ہمارا 14 یا جو group number 15 ہے یا group number 16 ہے یا 17 یہ سب non metals کے group ہوتے ہیں تو یہ ہے آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے non metals کیا ہیں وہ complete ان کے بارے میں بات کی ہے ایسے ایکٹم جو electron کو accept کر سکتے ہیں اور خود پر negative charge لے آتے ہیں اور جتنا negative charge لے کر آتے ہیں وہ ہی ان کی ویلنسی ہوتی ہے negative charge لانا دو چیزوں پر depend کر رہا ہوتا ہے یعنی metallic character دو چیزوں پر depend کر رہا ہے electron affinity اور electron activity اور یہ آگے دونوں ایک ہی بات پر depend کر رہی تھی size of atom کی تو انشاءاللہ ہمارے جو اگر میرے topics ہیں ہماری next ویڈیو میں ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ